دوستو کیا آپ کو اچائی یا گہرائی سے ڈر لگتا ہے؟ کیا رفتار سے آپ کا دل گھبرا جاتا ہے؟ دوستو اگر ایسا ہے تو آج کا ویڈیو آپ بلکل مت دیکھئے گا نہیں تو آج آپ کا دل دہلنے سے کوئی نہیں روک سکتا نوشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل گیان تھیٹر میں اور آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے خطرناک ایکسٹریم ایڈونچر سپورٹس کے بارے میں جو جان کی بازی لگا کر کھیلے جاتے ہیں مگر دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایسی روچک جانکاری گھر بیٹھے جاننے کے لیے سبسکرائب کریں دوستو ساتھوے نمبر پر آتا ہے ماؤنٹین بائیکنگ یہ ایسا ایڈونچر سپورٹس ہے جس کے لیے انسان کو شریر میں کافی زیادہ کور اسٹریندھ بائیک ہینڈلنگ اسکلز اور خود پر بھروسہ چاہیے ہوتا ہے اس کھیل میں سائیکل کو نارمل سڑک پر نہ چلاتے ہوئے بلکہ کھڑی چٹانوں پر چلایا جاتا ہے اور اتنا خطرہ ہونے کے باوجود بھی یہاں کھلاڑی آپ کو کرتب دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں جس راستے پر آم انسان پیلل چلنے میں بھی ڈر جائے ایسے راستوں پر یہ ماؤنٹین بائیکرز نہ جانے کلابازی کیسے کر لیتے ہیں ویسے تو یہ کھلاڑی کافی پریکٹس کے بعد ہی خطرناک میدانوں میں اترتے ہیں لیکن بھرپور سیفٹی گیرز ہونے کے بعد بھی ایکسیڈنٹ ہونے کی سمبھاونا کافی زیادہ ہوتی ہے چنتہ کی بات دراصل یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ کھیل عام طور پر شہروں سے دور کھیلا جاتا ہے اور درگھٹنا ہونے پر ایسی جگہ مدد پہنچنے میں اکثر کافی ٹائم لگ جاتا ہے دوستو چھٹے نمبر پر آتا ہے اسپین کا فیمس کھیل جسے کہتے ہیں رننگ آف دا بولز دوستو اگر آپ بولی ووڈ کے شوکین ہیں اس کھیل میں کچھ بیلوں کو سڑک پر کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور پارٹیسپینٹس کو ان کے سامنے بھاگنا ہوتا ہے اس ایڈونچر اسپورٹس کو آج کافی کریٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اینیمل ویل فیر کے لیے کام کر رہے بڑے انجیوز اس کو اینیمل قریلٹی مانتے ہیں لیکن آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ایڈونچر اسپورٹس جتنا ہانی بیلوں کو پہنچاتا ہے اس سے کئی زیادہ خانی کارک یا پارٹیسپینٹس کے لیے ساویت ہوتا ہے ہر سال اس ریلز میں سیکھڑوں لوگ زخمی ہوتے ہیں اور ان میں سے کچھ کو تو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے دوستو پانچوے نمبر پر آتا ہے بیز جمپنگ جن لوگوں کے لیے سکائی ڈائیونگ بھی کم پڑ جاتا ہے وہ لوگ بیز جمپنگ کا رکھ پکڑتے ہیں اس ایڈونچر اسپورٹس میں آپ کسی اونچی بیلڈنگ یا چٹان سے کودتے ہیں اور پیراشوٹ یا پھر روینگ سوٹ کی مدد سے زمین تک آتے ہیں یہ کھیل خطرناک اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو سکائی ڈائیونگ کی طرح زیادہ سمیں نہیں ملتا اور کچھ ہی سمیں میں آپ کو پیراشوٹ کھول اپنا بیلنس بنانا ہوتا ہے یعنی کہ اس میں گلتی یا دیری کرنے کی گنجائش بلکل بھی نہیں رکھی جا سکتی یہ کھیل کتنا جان لیوا ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہر سو بیس جمپنگ کرنے والے لوگوں میں سے دو کو اپنی جان سے ہاتھ بھونا پڑتا ہے اسی اچھ ملتیو در کے خارن اس کھیل کو زیادہ تر دیشوں میں بین کیا گیا ہے اور ان دیشوں میں بیس جمپنگ کرنے پر آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے دوستو چوتھے نمبر پر آتا ہے راک کلائمبنگ حالانکہ راک کلائمبنگ ایک سرکشت کھیل ہے جس میں پروپر سیفٹی گیر اور رسی کے ساتھ اونچی چٹانوں پر چڑھا جاتا ہے لیکن کافی کلائمبرز کو نارمل کلائمبنگ میں تھریل نہیں آتا تو وہ اکیلے ہی بینہ کسی سیفٹی گیر اور رسی کے راک کلائمبنگ کرنا پسند کرتے ہیں اور راک کلائمبنگ کے اسی رسکی ورزن کو فری سولو راک کلائمبنگ کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا کھیل ہے جہاں آپ کے اسکلز بھی ہمیشہ آپ کے کام نہیں آتے کیونکہ راک کلائمبنگ میں چٹان کی کنڈیشن اور اس سمیہ کا ویدر بھی اس بات کو تیہ کرتا ہے کہ آپ کی پکڑ کتنی اچھی بننے والی ہے اگر آپ کی پکڑ اچھی بن بھی جاتی ہے تو اس میں چٹانوں کے چھوٹے چھوٹے پتھر ٹوٹنے کے بھی کافی زیادہ چانسز رہتے ہیں آپ چاہے راک کلائمبنگ میں کتنے ہی ماہر ہو لیکن بینا سیفٹی گیر اور رسی کے راک کلائمبنگ کرنا خود کی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے کیونکہ اتنی اچھائی سے ایک بار آپ کی پکڑ چھوٹی تو آپ کا کھیل ختم دوستو تیسرے نمبر پر آتا ہے کیو ڈائیونگ جی ہاں دوستو کیو ڈائیونگ دیکھنے میں تو کافی شانت سا ایڈونچر اسپورٹس نظر آتا ہے مگر یہ دنیا کے سب سے خطرناک اسپورٹس میں سے ایک ہے سمندر میں سو فیٹ سے زیادہ کی گہرائیوں میں موجود یہ گفائیں دیکھتی تو خوبصورت ہیں لیکن ان میں گوتا خور کی ایک گلتی اس کے جیون پر بھاری پڑ سکتی ہے یہ پراکرتک گفائیں کسی بھول بھولیا سے کم نہیں ہوتی دوستو آپ جس راستے سے گفاں میں جاتے ہو اسی راستے سے آپ کو باہر بھی آنا ہوتا ہے اور اگر آپ نے ایک گلت موڑ لیا تو آپ ان گہرے سنسان سمندری گفاؤں میں کہیں کھو سکتے ہو اصلی چنوٹی یہاں راستہ کھوزنے میں نہیں بلکہ صحیح سمیہ پر کھوزنے میں ہے کیونکہ آپ کے پاس آکسیجن لیمیٹیڈ ہوتی ہے اور اگر آکسیجن رہتے راستہ نہیں ملا تو پھر انہونی کوئی نہیں روک سکتا اتحاد کے طور پر گوتا خور ایکسٹرا آکسیجن اور لائٹ لے کر ہی کیو ڈائیونگ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی سال بھر میں کئی گوتا خوروں کی ان اندھیری گفاؤں میں جان جانے کی خبر آ ہی جاتی ہے دوستو دوسرے نمبر پر آتا ہے یہ بہت وچیتر کھیل جس کا نام ہے سٹریٹ لوجنگ اس کھیل کی شروعات کی بات کریں تو وہ اسکیٹ بورڈنگ سے ہوئی تھی کچھ کھیلاریوں نے اپنے اسکیٹ بورڈز پر کھڑے نہ ہو کر بلکی سیدھا لیٹ کر ریس لگائی تو انہیں احساس ہوا کہ لیٹنے سے ان کی سپیڈ اور زیادہ بڑھ جا رہی تھی کبھی سے سپیڈ پسند کرنے والے کھیلاریوں نے اس کو ایک الگ کھیل کے روپ میں آرم کر دیا دیکھنے میں تو یہ کھیل کافی سرکشت لگتا ہے مگر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کھیل میں کھیلاریوں کی سپیڈ 100 کلومیٹر پڑتی گھنٹے سے بھی اوپر پہنچ جاتی ہے اور اس سپیڈ پر اگر گلتی سے بھی شریر کا کوئی انگ جمین پر ٹکرا جاتا ہے تو بیلنس بگڑنا تیہ ہے اور لیٹے لیٹے سنتولن واپس کبجے میں لانا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر اس کھیل کو کھلی سڑک پر کیا جائے تو سامنے سے آ رہی گاڑیوں سے بچنا بھی لگ بگ ناممکن سا ہی لگتا ہے دوستو آپ کو سپیڈ چاہے کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو لیکن ہم تو آپ کو اس کھیل سے دور رہنے کی ہی سلا دیں گے دوستو پہلے نمبر پر آتا ہے بگ ویو سرفنگ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سرفنگ تو دنیا بھر کے تڑیہ علاقوں میں عام کھیل ہے تو یہ اس لیسٹ میں کیسے آ سکتا ہے مگر دوستو ذرا دھیان دیجئے گا کہ یہاں ہم نارمل سرفنگ کی بات نہ کر کے بگ ویو سرفنگ کی بات کر رہے ہیں اور اس کھیل میں ویو کی اونچائی کم سے کم 20 فیٹ ہوتی ہے 20 فیٹ اونچی لہریں کتنا زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہیں شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ اتنی شکتیشالی لہریں ہوتی ہیں کہ آپ کی ایک گلتی آپ کو پانی کے 16 میٹر اندر تک دھکیل سکتی ہیں اور جب تک آپ بیلنس بنا کر واپسی پانی کے اوپر آتے ہیں اتنے میں اگلی لہر آپ کے انظار میں کھڑی ہوتی ہے دوبنے کے علاوہ ان لہروں سے اور بھی کچھ جان دیوہ خطرے ہوتے ہیں جیسے کی اگر اتنے جورجست طریقے سے کوئی انسان گرتا ہے تو سمندر کے اندر پڑے پتھروں سے اس کو گمبیر چوٹے لگ سکتی ہیں اور اس کے علاوہ پانی میں تیز دھاریدار کورلز بھی ہوتے ہیں جن سے اتنے زور سے ٹکرانے سے شریر میں کٹس آ سکتے ہیں دوستو انہیں سب جان دیوہ خطروں کی قارن اس کھیل کو ہماری لسٹ میں نمبر ایک پر رکھا گیا ہے کیونکہ اس کھیل میں ایک ایک گلتی کھیلاری کی جان پر بھاری پڑ سکتی ہے دوستو آج کے ویڈیو کے لیے بس کتنا ہی آپ کو ان سبھی ایڈوینچر اسپورٹس میں سے سب سے زیادہ خطرنا کون سا لگا ہم کو کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے اور اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک جرور ٹھوکیے تاکہ ایسے روچک ویڈیوز آپ تک پہنچانے کا پروت سہن ہم کو ملتا رہے دھنیا واد